انقلابِ عشق انقلاب کے معنی تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بھلا کیا ہوتے ہیں؟ انسانیت جس ڈگر پر چلتی آ رہی ہے جس معاشرت پر خائم ہے جن اخلاقی روحانی اقدار پر خائم ہے جب کوئی ایسی انہونی تعلیم آ جائے جس سے صدیوں سے قائم عالمِ افکار صدیوں سے رائد صدی اصولیات مذہب اصولیات اخلاق اور اصولیات باطن یہ اکثر تبدیل ہو جائیں اور وہ انسانوں کے دائرہ عمل میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں انقلاب اب یہ انقلاب کی جو داستان ہے کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کتنے انقلاب آ چکے ہیں اور ہر آنے والے انقلاب نے پچھلے انقلاب کو پچھڑا دنیا میں جو کچھ ہوتا آیا پھر اس کے بعد وہ نہیں ہوا تو یہ انقلاب ہے آج جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ آدم صفی اللہ سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی روحانی مذہبی انقلاب آئے ہیں آج اس دور میں وہ سارے انقلاب زائل ہو چکے ہیں اور انسانیت اپنی آدم صفی اللہ سے آنے سے پہلے جو اُن کی مذہبی اور معاشرتی حالت تھی انسانیت دوبارہ اُسی ڈگر پر چل پڑی ہے کاش میری محفل میں مولانا روم جیسے لوگ بیٹھے ہوتے تو اُن کو سمجھ میں آتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اِس دنیا میں چودہ ہزار مختلف آدم یکے بعد دیگرے اللہ نے بھیجے وہ جو آدم تھے تیرہ ہزار نو سو ننیانوے آدم اِسی دنیا میں یہیں کی مٹی سے یہیں پر بنائے گئے اور اُن کو باطنی تعلیم سے نوازہ نہیں گیا عبادتیں جو وہ کرتے تھے وہ جسمانی عبادتیں ہوتی تھیں اگر اُس دور میں آدم صفی اللہ کے آنے سے پہلے کا دور اگر اُس دور میں کسی نے مذہب اختیار کیا تو اُس کے مذہب اختیار کرنے سے صرف یہ فرق پڑھتا تھا کہ پہلے وہ عبادت نہیں کرتا تھا مذہب اختیار کرنے کے بعد وہ اب عبادت کرنے لگا ہے اُس کے کردار میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی تھی کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کیونکہ آپ کے کردار کا براہراست تعلق آپ کے نفس اور آپ کے قلب سے ہے اگر آپ کا قلب منور ہے، آپ کے قلب کی اصلاح ہو چکی ہے آپ کے قلب میں اللہ کا نام گونج رہا ہے، نور بن رہا ہے تو ایسا قلب آپ کے رخ کو اللہ کی طرف موڑ دے گا اور اگر آپ کا نفس طاقتور ہے، روزانہ گناہوں کا امبار آپ لگا لیتے ہیں اور نفس غلیظ ترین سے اور آگے غلاظتوں کی ساری حد عبور کرتا ہوا سام بن جاتا ہے تو ایسا نفس انسان کو برائیوں کا چیمپئن بنا دیتا ہے تو اُس دور میں قلب کی تو تعلیم تھی نہیں جو لوگوں کا رخ اللہ کی طرف مُڑتا صرف عبادت کرتے تھے نفس کی اصلاح سے نفس کے تذکیہ سے انسان کے کردار میں تبدیلی آتی ہے رب کو بھی راضی کرنا ہے تو وہ بھی نفس کو پاک کرنا پڑتا ہے جب لطیفہِ نفس پاک ہو جاتا ہے تو شیطانی خسلتیں زائل ہو جاتی ہیں اور وہ نفس جس کی خوراک نار ہے مرشد کا پہلا کرم مرشد کا پہلا فضل یہ ہے کہ وہ لطیفہِ نفس کو گدی سے پکڑ کے کلمہ پڑھا دے اور لطیفہِ نفس پھر اُس کلمے کا ذکر کرنا شروع کردے کلمے کا ذکر کرتا رہے نورانیت اُس میں پیدا ہوتی رہے نار زائل ہوتی رہے اور جو نار کی وجہ سے اُس میں شیطانی خسلتیں تھیں نفس میں وہ نورانیت کی وجہ سے زائل ہو جائیں اور نور کی خسلتوں کا وہاں قیام ہو جائے تو اِس کو کہیں گے تامیر کردار کیا کہیں گے یہ ہے تامیر کردار کردار اِس طرح تامیر ہوتا ہے اس طرح علامہ اقبال نے فرمایا مسجد تو بنا دی شبھر میں ایمان کی حرارت والوں نے نفس اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا سکا تو آدم صفی اللہ کے دور سے پہلے کا جو زمانہ ہے اُس میں کوئی باطنی تعلیم نہیں تھی یہ نہیں تھا کہ قلب جاری ہو جائے اللہ سے تعلق جڑ جائے تو آدم صفی اللہ کے آنے سے پہلے کا زمانہ کیا تھا سارا کا سارا زمانہ آدم صفی اللہ کے آنے سے پہلے ہی گزر گیا ہے ابھی آدم صفی اللہ کو آئے ہوئے تو ساڑھے چھے آزار سال ہوئے ہیں یہ سرزمین یہ دنیا تو عربوں کربوں سالوں سے جی رہی ہے عربوں کربوں سالوں سے جی رہی ہے کیونکہ آپ ایسی زمانے کے ہیں لہٰذا آپ نے یہ سنا ہے کہ آخری زمانے میں امام مہدی آئیں گے لیکن اُن کے زمانوں میں یہ کہا گیا تھا کہ آخری زمانے میں اللہ ایک خاص آدم کو بھیجے گا پھر وہ خاص آدم آ گیا پھر اُس میں خاص نبی آئے درجہ بندی ہوئی انخلاب کو مختلف درجوں میں منقسم کیا گیا انخلاب کو مختلف درجوں میں منقسم کیا گیا وہ انسان وہ آدمی جو صرف عبادت کرنا جانتا تھا اُس کو قبولیت کا بھی علم نہیں تھا صرف عبادت کرتا تھا اُس کا کردار نہیں تبدیل ہوتا تھا اُس میں طہارت قائم نہیں ہوتی تھی برائیوں سے باز نہیں آتا تھا تا وقت یہ کہ وہ اپنے آپ پر زور دے اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے تو برے کاموں سے بچ تو جاتا تھا لیکن برے کام کی خواہش کبھی مرتی نہیں تھی اُس کے اندر کیونکہ طہارت کا علم نہیں آیا تھا عظمت کا علم نہیں آیا تھا اللہ سے تعلق پیدا کرنے والا علم نہیں آیا تھا پوجہ پاٹ ہوتی تھی دیگر عبادتیں ہوتی تھی جو بھی اللہ تعالی نے نبیوں کو بھیج کے عبادتیں اُن سے کرائیں وہ کرتے تھے لیکن سارا کا سارا زبانی کلامی جسمانی عبادات کا نظام تھا اللہ سے کوئی تعلق جڑنے کی بات نہیں تھی کردار کی تعمیر کی کوئی بات نہیں تھی قلب کے صفحہ کی کوئی بات نہیں تھی نفس کے تذکیعے کی کوئی بات نہیں تھی محض جسمانی زبانی عبادات پر اکتفا تھا اور پھر آخر میں جب آدم صفی اللہ کو بھیجنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا جنت میں ہے کہ بھئی ایک جسم بناو جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا جسم بنانے کے لئے تو فرشتے جو تھے اُنہوں نے گزشتہ آدموں کا حال دیکھا تھا اِس سے پہلے تیرہ ہزار نو سو نینینوے جو آدم آئے تھے اُن کا حال دیکھا ہوا تھا جنگ و جدل، خون خرابہ، فتنہ فساد یہ ہی کیا آدم کی نسل نے تو جب اللہ تعالی کا ارشاد ہوا فرشتوں کو کہ بھئی ایک جسم بناو جنت میں تو جنت کی مٹی سے فرشتے جسم بنانے لگے تو اُنہوں نے اعتراض کیا اللہ کو کہ اے اللہ تو پھر ایک انسان بنا رہا ہے یہ پھر دنیا میں جا کے جنگ و جدل کرے گا، خون خرابہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ بھئی تمہیں پتا نہیں ہے اِس آدم کو میں عظمت والا علم دے رہا ہوں، علم الاسماء بڑی ہی دکھ کی بات ہے کہ عالم اسلام کے تقریباً تمام ہی دانشوروں نے، سکولرز نے، علماء نے، علم الاسماء کو غلط بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ علم الاسماء کا نام یہ ہے، کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ ناک ہے، یہ مہو ہے، چیزوں کے نام اِس سے پہلے جو آدم تھے اُن کو چیزوں کے نام نہیں آتے تھے، کتنا بڑا یہ ظلم ہے انسانیت پر علم الاسماء کیا تھا، اللہ کے ناموں کا علم کہ میرے کس نام سے کونسا نور بنے گا اور وہ نور تم کو کتنا قریب پہنچائے گا علم الاسماء کا علم کیا ہے؟ اللہ کے مختلف نام جس طرح دعوت علیہ السلام کو یا ودودوں کا ذکر عطا ہوا، اسم عطا ہوا، کیا ہوا؟ ودود کا مطلب ہے محبت والا، تو اُن میں رب کی محبت آگئی، موسیٰ علیہ السلام کو یا رحمان کا ذکر ملا، یا رحمان کا اسم ملا، وہ یا رحمان کے صف تک پہنچ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو یا قدوس کا ذکر ملا، اسم ملا، وہ یا قدوس تک پہنچ گئے، حضورﷺ کو اسمِ ذات کا اللہ، ذاتی نام ملا، ذات، ذات کے سامنے مسکر آیا، یہ ہے علم الاسماء اور قرآن میں لکھا بھی ہے کہ اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، کسی نام سے بھی پکار لو، جب اللہ تعالیٰ کے مختلف صفاتی نام حضورﷺ نبی کریمﷺ پر وحی کیے گئے اور آپ نے بیان فرمائے، تو وہاں کے کفار کہتے تھے اجی کبھی تو یہ اپنے رب کا نام رحمان بتاتے ہیں، کبھی یہ رحیم بتاتے ہیں، کبھی یہ اللہ کہتے ہیں، کبھی یہ قدوس کہتے ہیں، کیا ہے تمہارے اللہ کا نام؟ تو پھر اللہ نے یہ آیت بھیجی کہ اللہ کے بہت سے نام ہیں اور سارے نام اچھے ہیں، جس نام سے بھی پکار لو، اب یہ تو ہے اس کی ظاہری تفسیر، اور اس کی باطنی تفسیر کیا ہے؟ جس نام سے بھی پکار لو، وہاں مسئلہ یہ تھا کہ تیرے قلب کو رب نے جس اسم کے نور سے بنایا تھا وہی اسم تیرے قلب میں لگے گا، اس لئے کہا کہ سارے نام اچھے ہیں جو بھی تم پر فٹ ہو جائے، کیوں نہیں؟ پھر اسم عاظم کیا ہے؟ یہ سوالات سارے مکی شاہ کے ذہن میں ہیں لیکن پوچھتے نہیں یہ، پھر اسم عاظم کیا ہے؟ اسم عاظم یہ ہے کہ جس نور سے اللہ نے اپنے نام کے جس نور سے تیرے قلب کو بنایا ہے وہی نام تیرے قلب میں ہو اور سارے لطائف اسی نام سے رنگ جائیں۔ تو وہ اسم عاظم ہے، اسم عاظم کے لئے جسم عاظم ہونا ضروری ہے، اب جسم عاظم کیا ہوتا ہے، پوچھو، ایک صفائی تو باطنی شریعت کرتی ہے جسم کی، وہ صفائی ہوتی ہے نفس کی، جسم کی ایک صفائی ایسی بھی ہے جو نہ ظاہری شریعت کر سکتی نہ باطنی شریعت کر سکتی، وہ صرف طریقت ہی کرتی ہے۔ وہ جب رب کا نام دل کی دھڑکنوں میں گونچتا ہے، رگڑا لگتا ہے، نور بنتا ہے، نس نس میں جب وہ چلا جاتا ہے، جب نس نس میں نور پہنچ گیا تو ساری نسوں میں نور چھا گیا، پورے جسم کو اشنے پاک کیا۔ یہ لطیفہ نفس کی پاکیزگی سے نہیں ملتی بات، یہ طریقت سے ہوتا ہے، بات سمجھ گئے؟ اب تیرے قلب کو تو فرض کیا، تیرے قلب کو یا رحمان لگ گیا اور تیرے قلب کو اللہ نے بنائے ہی یا رحمان کے نور سے تھا، لیکن باقی لطیفہ تیرے وہ یا رحمان کو قبول نہیں کر رہے، تو پھر اب یہ تیرے لئے اسم آزم نہیں ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ دیکھو جی جہاز چلاتے ہیں نا اب، اب تم جہاز والے ہو تو اس لئے جہاز کی مثال دیتا ہوں، جہاز چلاتے ہیں نا اب، اب ایک انجن یہاں دائیں لگا ہوا ہے، ونگ کے اور ایک بائیں لگا ہوا ہے، دائیں والا طاقتور ہو، بائیں والا طاقتور نہ ہو تو کیا ہوگا، جہاز تو ٹڑا ہو جائے گا، کیوں جی؟ یا آپ کی گاڑی ہو، آپ نے بی ایم ڈبلو گاڑی خریدی، انجن بی ایم ڈبلو کا لگا ہوا ہے، سٹیرنگ مرسیڈیز کا لگا ہوا ہے، ٹائر ٹویٹا کے لگے ہوئے ہیں، باڈی جو ہے فورڈ کی ہے، تو وہ پھر مزہ نہیں آتا ہے۔ اور باڈی بھی بی ایم کی ہو، انجن بھی بی ایم کا ہو، سٹیرنگ بھی بی ایم کا ہو، سب کچھ بی ایم کا ہو، اُس میں مزہ آئے گا نا۔ اسی طرح جب یا رحمان سے تیرے سارے لطیفِ منور ہوں گے، تو اُس کے نور سے تُو میراج تک پہنچے گا یا رحمان کی۔ ورنہ صرف اگر قلب میں ہی ہوا تو تھوڑا بہت یا رحمان کا نور مل جائے گا، باقی جو نور دیگر صفات کے ہیں وہ تُجھے صرف عطائی ہیں، اُن کی منزل تک تُو نہیں لے جائیں گے۔ اس لئے یہ بہت ہی چھوٹا مرتبہ ہو گیا اور جن کو اسم عاظم ملا اب اسم عاظم ملنے کی بات نہیں ہوتی، اسم عاظم تیری تخلیق کے اوپر منصر ہے۔ کہ رب نے تجھے کیسے تخلیق کیا ہے، کیا تیرے لطائف میں یہ فلکسیبیلٹی ہے کہ جو اسم تیرے قلب نے قبول کیا ہے دیگر لطائف بھی اُسے قبول کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا کہ اللہ کے تو بہت نام ہیں اور سارے نام اچھے ہیں، کسی بھی نام سے پکار لو۔ اُس کا مطلب یہ تھا کہ فلان کو یہ نام دے کے بھیجا نبی کو، اُس کو یہ نام دے کے بھیجا، کسی کے پاس بھی چلے جاؤ، کسی کا بھی فیض نبوت لے کے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ یا قدوسوں کا ہی صحیح، یا قدوسوں نہ ملے یا رحمانوں کا صحیح، جو بھی تمہارے مقدر میں ہیں، ڈھونڈو حاصل کرو۔ یا اَيُّهَا لَّذِينَا مَنُتَّقُ اللَّهِ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلَهِ ڈھونڈو اور حاصل کرو نا، یہ ہو گیا علم الاسماء، یہ علم پہلی دفعہ آدم صفی اللہ کے ذریعے زمین پر آیا، اور اِس کے آنے سے کیا ہوا؟ باطنی علم کا افتتاہ ہوا۔ اب آدم صفی اللہ جو یہ علم لائے تو اب انسانیت صرف ظاہری، سوکھی، زبانی، کلامی، جسمانی عبادت پر اکتفا نہیں کرے گی بلکہ اب اُن کے قلب منور ہوں گے اور اُن کے قلب کا عرش سے تعلق جڑے گا، بندہ یہاں اللہ پکارے گا، اللہ وہاں پر اُس کی آواز سنے گا۔ لہٰذا کائنات میں پہلا انقلاب آدم صفی اللہ لے کر آئے، انقلاب کیوں کہیں گے کہ جو تعلیم اُنہوں نے دی وہ تیرہ ہزار نو سو ننیانوے آدم آئے تھے کسی کو نہیں ملی۔ سب ظاہری جسمانی عبادات کرتے رہے، تعلق باللہ کا ذکر نہیں تھا، صفائِ قلب کا ذکر نہیں تھا، تذکیت النفس کا ذکر نہیں تھا، تخلیہِ سر کا ذکر نہیں تھا، تجلیہِ روح کا ذکر نہیں تھا۔ اب یہ انقلاب ہو گیا، کیا انقلاب ہوا؟ کہ بندے کی آواز اللہ تک جا رہی ہے، یہ انقلاب ہو گیا۔ اُس کے بعد ایک اور انقلاب آیا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، وہ کیا تھا؟ اب اللہ کی آواز بندے تک بھی آئے رہی ہے، اب یہ انقلاب ہو گیا۔ پہلے صرف بندے کی آواز جاتی تھی، اللہ کی آواز کو ترستی تھی کائنات، پہلے صرف بندے کی آواز، وہ جو انقلاب آیا، وہ انقلاب کیا تھا؟ کہ انسانوں کے دل کی آواز رب تک پہنچ رہی ہے، اِس سے پہلے یہ نہیں ہوا تھا، لہٰذا اِس تعلیم کے برکت سے اِس کو انقلاب کہا گیا، یہ انقلاب ہے، پہلے نہیں ہوا نا؟ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ کی بھی آواز آنے لگ گئی، کوہتور پر، تو اب یہ انقلاب نیا آیا، پہلے انقلاب سے بھی بڑا انقلاب، اب تم اللہ کو سنو، اللہ تمہاری آواز سنے، اب یہ انقلاب ہو گیا۔ پھر آگئے تاجدارِ کائنات، سرورِ کونین، محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے اللہ کے دیدار کی تعلیمتہ فرماتی، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا، لہٰذا سارے انبیاء میں، سارے مرسلین میں سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت عظیم ترین انقلاب تھا، یہ وہ انقلاب تھا کہ جس نے مخلوق کو خالق کے سامنے کھڑا کر دیا، تُو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں۔ اب حضورﷺ جو انقلاب لے کے آئے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ انقلاب کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ اور کتنے لوگوں تک محمد رسول اللہ کا انقلابی پیغام پہنچا، انقلاب تو لے آئے لیکن اُس انقلابی پیغام کو آگے بھی بڑھایا یا نہیں؟ عظمتِ مصطفیٰ، اس انقلاب میں مزمر تھی جس کو دبا کے رکھا گیا، عظمتِ مصطفیٰ، حسنِ مصطفیٰ، اس انقلاب میں مزمر تھا جس کو دباتے گئے، دباتے گئے، دباتے گئے، یہاں تک کہ اُمت میں فتنہ ہو گیا، تہتر فرخخ ہو گئے اور اُمت کا شیرازہ بھی کر گیا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا، اے خاصہِ خاصانِ رسول وقتِ دعا ہے، اُمت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے، کس کی سمجھ میں آیا؟ اور آج حالت یہ ہے، دیکھیں جی، تیرہ ہزار، نو سو ننیانوے آدم آئے، صرف زبانی، کلامی، جسمانی عبادت کرتے تھے، کسی کا رب سے تعلق نہیں جڑتا تھا، پھر آخری آدم، آدم صفی اللہ کو بھیجا گیا، علم الاسما لے کر، باطنی علم لے کر، روحانیت کا علم لے کر وہ آئے۔ اور اُس علم کے ذریعے انسان زمین پر بیٹھ کے اللہ کو اپنی آواز پہنچانے لگا، انسان زمین پر بیٹھ کے اللہ کی آواز سننے لگا، انخلاب اور آگے بڑھا، انسان زمین پر بیٹھے بیٹھے اُس عرش والے کو دیکھنا شروع ہو گیا۔ زمین پر بیٹھے بیٹھے اُس عرش والے کو دیکھنا شروع ہو گیا اور پھر اِس تمام انخلابی تعلیم کو وہابیوں نے کہا یہ سب شرک ہے، بدت ہے۔ جھٹلا دو، سب سے بڑا شیطان اِس علم کو روکنے والا، اِس انخلاب کے دروازے بند کرنے والا، سب سے بڑا ابلیس، سب سے بڑا شیطان مولوی بنا۔ وہ مولوی، وہابی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، شیطان شیطان ہے، خواہ اُس کا کوئی بھی فرقہ ہو۔ یہ انخلاب کا پیغام تھا، یہ وہ انخلاب تھا جو انسان کی قلب اور انسان کی روح سے نکلتا تھا۔ لیکن انخلاب کو تباہ دیا گیا، آگے نہیں بڑا یہ انخلاب، یہی انخلابی پیغام تھا جس نے عام انسان کو داتا گنج بخشت بنا دیا۔ یہی انخلابی تعلیم تھی جس نے ایک عام اہلِ بیعت کے فرد کو عبدالقادر جیلانی غوثِ آزم بنا دیا تھا۔ یہی انخلابی پیغام تھا جس نے علی کو مولا بنایا، جس نے عویس کرنی کو حضور کا عاشق بنا دیا تھا۔ یہی انخلابی پیغام تھا جس نے ایک حبشی کو محمد رسول اللہ کا شہدائی بنایا تھا۔ یہی انخلابی پیغام تھا جس نے ایک ہندو کو، بتوں کو پوجھنے والے کو موین الدین چشتی بنا دیا تھا۔ عثمان ہارونی بنا دیا تھا، نظام الدین اولیاء بنا دیا تھا۔ آج کا قرآن داتا گنج بخش کیوں نہیں بنا رہا انسانوں کو، آج کی شریعت انسانوں کو خاجہ کیوں نہیں بناتی۔ کیا اللہ زندہ نہیں ہے آج؟ کیا قرآن آج زندہ ہے؟ کیا محمد کا فیض ختم ہو گیا ہے؟ تو پھر آج علی کیوں نہیں بنتا اس قرآن سے؟ آج خاجہ کیوں نہیں بنتا اس قرآن سے؟ آج نظام الدین اولیاء کیوں نہیں بنتے اس قرآن سے؟ بات یہ ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جس میں وہ انخلابی تعلیم نہیں ہے، انخلابی تعلیم والا قرآن محمد کے سینے میں ہے۔ جس کا دروازہ کھولا ہے سیدنا گوھر شاہی نے، مولاِ کل نے، رب العرباب نے، امام مہدی نے۔ اب یہ جو انخلابی تعلیم تھی اس کو روک دیا گیا اور یہ رکاوٹ آج کی نہیں ہے، یہ رکاوٹ حضورﷺ کے دور سے شروع ہو گئی۔ ظاہری علم جو آیا، شریعت کا علم، وہ علم اتنا زیادہ لوگوں پر چھا گیا۔ اور اتنے لوگ سخت اور حجتی ہو گئے اُس علم سے کہ ابو حریرہ چاہنے کے باوجود بھی اُس انخلابی تعلیم کی طرف اشارہ کرنے سے بھی ڈرنے لگے۔ جب لوگ اُن سے پوچھتے کہ ابو حریرہ تم نے تو حضورﷺ کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے۔ کیا کچھ لیا تم نے سرکارِ مدینہ سے، کیا کچھ عطائیں حاصل ہوئیں، کیا فضل ہوا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ایک علم تو تم کو بتا دیا میں نے، اگر دوسرا علم تم کو بتاؤں جو حضورﷺ سے مجھے ملا تو تم مجھے قتل کر دو۔ جب یہ ٹرینڈ چلا تو جس جس کو وہ انقلابی پیغام ملا تھا اُس تک ہی محدود رہا۔ آگے جررت نہیں ہوئی بتانے کی جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ کس قدر شدت پسند ہیں تو آگے بتانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ دوسرا پھر ایک کام یہ بھی ہو گیا کہ حضورﷺ کی جو زوجہِ محترمہ تھیں، بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ، اُنہوں نے کھلے عام لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ دی۔ اور جس شخص نے یہ کہا کہ حضورﷺ نے اللہ کا دیدار کیا ہے تو اُس نے محمد رسول اللہ پر تحمد باندھی۔ اُنہوں نے کہا جی کے شبِ محراج میں حضورﷺ کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا۔ اب یہ بات سننے کے بعد ابو حریرہ اگر کسی کو بتاتے تو قتل ہی کر دیا جاتے نا۔ پھر یہ جو انقلابی پیغام تھا۔ یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ حضورﷺ کی تشریف آوری سے قبل جتنے بھی مرسلین انقلابی تعلیم لے کے آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضورﷺ کے انقلابی تعلیم کو تو آپ حاصل کر لیں اور اس سے پہلے جو مرسلین انقلابی تعلیم لائے ہیں وہ نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو شروعات اُسی انقلابی تعلیم سے کرنی ہے جو آدم صفی اللہ لے کے آئے تھے۔ پھر آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی انقلابی تعلیم حاصل کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ سب سے بڑا انقلاب تو آپ لے لیں اور جو اُس سے پہلے انقلاب آئے ہیں وہ رہنے دیں۔ کیونکہ بڑے انقلاب تک پہنچنے کے لئے اُن چھوٹے انقلابوں کی سیڑھیاں چڑھنا ضرور ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا کہ وہ تمام نبیوں پر ایمان لائیں گے اور اُن پر نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لائیں گے۔ مسلمان مولوی نے کہا جی سب حق ہے سب کو مان لیا ہم نے، بھئی ایمان لانے کا حضور نے کیا تشریف فرمائی ہے قرآن کی؟ قَالَتِ الْعَرَبُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلُوا الْایمَان فِي قُلُوبِكُمْ یہ ہے ایمان لانے کا طریقہ کے قلب کے اندر نور داخل ہو، اب آپ آدم صفی اللہ کی تعلیم پر صرف ہاں کہہ دیا آپ نے اور کہا جی ہاں ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان لانا یہ نہیں ہے کہ تم نے کہا وہ تعلیم حختی، ایمان لانا یہ ہے کہ اُس تعلیم کے ذریعے پہلے اپنے قلب کی آواز کو اللہ تک تو پہنچاؤ، کیوں جی؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم سے وہ ہنر پیدا کرو جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے امت کو دیا تھا، اُس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے اپنی آواز اللہ تک پہنچاؤ اور اللہ کی آواز اپنے تک لے کے آؤ، اب یہاں تک پہنچ گئے، اب آؤ حضورﷺ کی بارگاہ میں، اب دیدار کیا انقلاب لے لو، کہانی تو الٹی ہو گئی دنیا میں، کیسے الٹی ہو گئی؟ مسلمان کے مولوی نے کہا جی یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، یہ ہندو ہے، یہ سب کافر ہیں ان کو ہٹا دو، کسی سے بات چیت مت کرو، کسی کے ہاتھ کا نہیں کھاؤ، کسی کے ساتھ مت بیٹھو، یہ بھی کافر ہیں، یہ بھی کافر ہیں، تم نے تو اُس انقلاب کا راستہ ہی بند کر دیا؟ حضورﷺ نے تو یہ کہا تھا کہ میں کسی مذہب کو جھٹلانے نہیں آیا، اُن کے اندر جو رد و بدل ہو گیا ہے اُس کو میں صدارنے کے لئے آیا ہوں اور ایک دین جو اللہ نے بھیجا ہے اُس کی آخری ایٹ لگانے کے لئے آیا ہوں، وہ دین کیا تھا؟ وہ دینِ عشق تھا، سمجھ گئے؟ تو اِس انقلاب کو تو راستہ ہی رکھتا رہا، یہی وجہ ہے آج کے مسلمان امت میں سب سے زیادہ زور کس پہ دیتے ہیں، نماز پڑھو، بھلے نماز ہو یا نہ ہو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، جو نماز پڑھے گا اُس کے پاس سرٹیفیکٹ ہے کہ وہ سب سے اچھا مسلمان ہے، بھلے وہ زانی ہو، بھلے وہ اپنی عورت کو دندے پہ لگا رہا ہو، بھلے اُس کی بیٹیاں دندہ کرتی ہو، بھلے وہ حرام کمارا ہو، بھلے وہ لوگوں کا خون چوس رہا ہو، بھلے وہ بکرے کا اور گائے کیا زباہ کہہ کے گھدے کا گوشت بیچ رہا ہو، بس وہ نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، دنیا کا سب سے معزز آدمی آپ کی نظر میں ہے، تمہارا مزاج ایسا ہو گیا، تمہارے مزاج کے اندر فساد آ گیا، فتنہ آ گیا، تم کو رب کی پرواہ نہیں رہی، جو کچھ عبادتیں آج تم کرتے ہو، آدم صفی اللہ کے آنے سے پہلے تیرہ ہزار نو سو نینیانوے جو آدم آئے اُن کی نسلیں یہی کرتے مر کب گئے، اُن کو کوئی مقام کوئی مرتبہ نہیں ملا، وہ ساری زندگی عبادت کرتے رہے مومن نہیں بنے، اور آج تم بھی اگر زبانی، کلامی، جسمانی عبادت پر اکتفاق کیے بیٹھے ہو تو آدم صفی اللہ کے آنے کا مقصد فات ہو گیا، وہ عظمت والی تعلیم تم سے چھن گئی، تمہارے سینے میں نور نہیں رہا، تو تم میں اور اُن میں کوئی فرق نہیں رہا، وہ جو فرشتے کہتے تھے کہ یہ بھی کشتو خون کرے گا، یہ بھی خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گ آج تم بھی کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ اللہ نے فرشتوں کے جو جواب دیا تھا اعتراض کا، اُس میں کہا تھا کہ یہ نہیں کرے گا، اِس کو میں عظمت کا علم دوں گا، تو اگر فرشتوں کے اُس اعتراض سے بری ہونا ہے، تو وہ علم عظمت والا جس کی وجہ سے آدم اُس سے مختلف تھا، آج تم وہ عظمت والا علم حاصل کرو، تو خون خرابے سے دور ہو جاؤ گے، فتنہ فساد سے دور ہو جاؤ گے، بلکہ اُس انقلاب کا حصہ ہو جاؤ گے، جس انقلاب کے ذریعے محمد رسول اللہ نے بیت المامور میں سوہ لاکھ نبیوں کو نماز پڑھائی تھی اور شریعت احمدی کا قیام وجود میں آیا تھا، وہی شریعت احمدی سیدنا گوھر شاہی اِس زمین پر قائم کرنے کے لئے آگئے ہیں، وہی شریعت احمدی، اور اُس شریعت احمدی کے لئے ہی کہا تھا نا کہ دو رکعت بھی مل گئی، تو بخشش کی امید رکھنا جس نے وہ شریعت احمدی والی دو رکعت بھی پڑھ لی تو وہ جہنم میں جائے نہیں سکتا ہے نا، کیوں جی؟ وہ دو رکعت اِس جسم سے نہیں پڑھی جاتی، وہ دو رکعت اُس روح سے پڑھی جاتی ہے، بیت المامور میں نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے، اگر تُو نبیوں کے ساتھ نماز تُو نے دو رکعت پڑھ لی، اب تُو جہنم میں کیسے جائے گا؟ کیوں جی؟ اِس ہی نماز کے لئے بلے شاہ نے کہا تھا کہ وضو کرلے شوق شراباں دا، تیرے اندر باہر پلیتی ہے، کیوں جی؟ پھر کہا کہ اِسا عشق نماز جدو نیتی ہے، تدو پلگے مندر مسیتی ہے، یہ وہی نماز پڑھانے آئے ہیں نا، سیدنا گوھر شاہی، وہ نماز پڑھانے نہیں آئے جس کے اندر تم ایک دوسرے کے فرقوں کے اوپر منصوبے بنا کے قتل و غارت و خون بہانے کے منصوبے بناتے ہو، وہ نماز پڑھانے نہیں آئے امام مہدی، کہ جن نمازوں کے اندر نہ رب کا نقشہ نہ حضور کی محبت شامل، سیدنا گوھر شاہی تو وہ نماز پڑھانے کے لئے آئے ہیں، جس کا ہلکا بھلکا نقشہ علامہ اقبال نے دکھایا، علامہ اقبال نے کہا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام یا رسول اللہ میری نماز کا امام کوئی مولوی نہیں ہے، آپ کے دیدار کا جو شوق ہے میرے قلب میں وہ شوق لقائے محمد میری نماز کا امام ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرے قیام بھی ہجاب، میرے سجود بھی ہجاب میرے قیام بھی ہجاب، میرے سجود بھی ہجاب اب وہ انقلاب والا علم تھا جب وہ تم سے چھن گیا تو تم بہتر تہتر فرقوں میں بٹ گئے آج جو تم کہتے ہو کہ ہم افضل ترین امت ہیں، تم افضل ترین امت ہو؟ تم پھر سارے دنیا میں ظلیل اور اسوا کیوں ہو رہے ہو تم؟ جن کے لیے کہا تھا کہ پوری انسانیت میں تم کو چن لیا پورے دنیا کی رہبری کرنے کے لیے وہ امت محمد وہ تھی جن کے پاس یہ انقلابی دیدار علم تھا کہ خود بھی اللہ کے دیدار میں رہو اور پوری انسانیت کو بھی اللہ کے دیدار کا تعلیم دو وہ افضل امتی تھے نا، تم تو امتی ہی نہیں ہو افضل کیا ہوگے؟ تمہارے تو سینوں میں نور ہی نہیں ہے، فسک و فجور ہے تمہاری نماز میں سر ادھر ہوتا ہے، تمہارا دل کہیں اور ہوتا ہے، بلے شاہ نے اسی لیے کہا تھا، تیرا دل کھلاندہ منڈے کڑیاں، تُو سجدے کریں مسیطی دنیا دارہ ربدِ نالوی چار سو بھی تُو کیتی؟ تیرے دل میں تو بچے بھرے ہوئے ہیں، دنیا بھری ہوئی ہے، تو رب کے ساتھ بھی مخاول کرتا ہے؟ یہ نماز پڑھانے نہیں آئے، وہ تو وہ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں کہ جس نماز کے لیے تو پوری کائنات ہی ترستی رہی گوھر شاہی وہ نماز پڑھانے آئے ہیں جو نماز موسیٰ بھی نہیں پڑھ سکے، ترستے رہے، ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کو دیدار دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاب نہیں، پوچھا کسی میں تاب ہوگی؟ جواب آیا ایک میرا حبیب اور اُس کی اُمت، جب اُمت ہی سنا تو بڑا غصہ آیا، حبیب تک تو بہت ٹھیک تھی، حبیب کو ہی دیدار دے تو نا اُس کی اُمت کو بھی دھوک ہے وہ مجھے نہیں دے رہے، جب اُمت ہی کا نام آیا تو بہت غصہ آیا، کہنے لگے دیدار دے دیکھی جائے گی، تجلی پڑھی، ستر قوموں کے سردار موسیٰ علیہ السلام کی اُمت کے، اُن سب کو جمع کیا ہوا تھا، اُنہوں نے بھی بحث کی ہوئی تھی، کہ اے موسیٰ جس خدا کا پیغام تو ہم کو دے رہا ہے نا، ہم اُس کو تب ہی مانیں گے جب وہ ہمارے سامنے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اُن سے وعدہ کر لیا، جس طرح نظیم کا بھی وعدہ کر لیتا ہے، کوئی کہہ جی اگر تمہارے گوھر شاہی امام مہدی ہیں تو اُن کو کوئی عربی میں بات کریں، چلو ٹھیک ہے وعدہ ہے، اِسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی وعدہ کر لیا، کہ ٹھیک ہے جی دیدار ہو جائے گا کیونکہ اُن کو تو یہ تھا نا لادلِ نبی تھے، اُن کے پیٹ میں درد ہوتا تھا تو وہ کوہتور پہ جا کے پوچھتے تھے اللہ کیا کھاؤں؟ لہٰذا اُن کے ذہن میں یہ ہی تھا، یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے، سب کو اگھٹا کر کے لے گئے، ستر سردار ستر قوموں کے، خود بھی کھڑے ہو گئے، اُس ستر سردار جو تجلی گری سب مر گئے، موسیٰ علیہ السلام بڑا سخت بے ہوش ہو گئے، اور یہ بھی اللہ کا کرم تھا کے بے ہوش ہوئے، ورنہ وہ بھی مری جاتے ہیں۔ جب ہوش آیا تو بہت پریشان ہوئے، آگے کی گفتگو کتابوں میں نہیں ہیں، پھر اُنہوں نے پوچھا کے میں اِس قابل کیوں نہیں؟ کہ میں اِس قابل کیوں نہیں؟ اُنہوں نے کہا کہ یہ تو نصیب کا کھیل ہے نا، تم کو جس نور سے بنایا تھا تمہاری حد وہیں پر قائم ہے۔ میں نے ذاتی نور سے صرف اپنے حبیب کو محمد الرسول اللہ کو بنایا، اِس لئے وہ دیدار تک جائیں گے، سمجھ گئے؟ پھر اُنہوں نے پوچھا کہ کوئی بھی حل نہیں ہے اِس کا، پھر اُنہوں نے کہا کہ آخر میں امام مہدی نے آنا ہے، اگر اُن کا جی چاہا تو تم جہاں بھی ہوئے تم کو بلا کے وہ دیدار کی قابل بنا سکتے ہیں۔ اگر اُن کا موڈ ہوا تو وعدہ نہیں ہے کوئی، وعدہ نہیں ہے، اگر اُن کا ارادہ ہوا تو تم کہیں بھی ہو وہ تم کو بلا کے دیدار تک پہنچا سکتے ہیں۔ بیت سمجھ میں آگئی؟ اب وہ جو پچھلے آدم تھے، آدم صفی اللہ کی اولاد اُن سے افضل کیوں تھی؟ کہ وہ صرف زبانی عبادت کرتے تھے، جسمانی عبادت کرتے تھے، آدم صفی اللہ عظمت والا علم لائے، اِن کے دل میں رب کا ذکر گونجا، نور بنا، اِن کی دل کی آواز عرشِ الٰہی تک پہنچی، اِس لئے یہ افضل ہوگا ہے نا، اگر آدم صفی اللہ کی امت میں کسی کو یہ صلاحیت حاصل نہ ہو تو اُس میں اور پچھلے آدموں کی نسلوں میں کیا فرق ہوگا؟ کیوں نہیں، بھئی یہ پاکستانی بھوکا، یہ بریٹش بھوکا، یہ امریکن بھوکا، کیا فرق ہوا دونوں میں؟ بھئی یہ حضور پاک کا اُمتی اس کا بھی دل کالا، یہ عیسائی کا بھی دل کالا، یہہودی کا بھی دل کالا، ہندو کو بھی دل کالا، تو اتنے بڑے بڑے نام کے ماننے والے ہو فرق کیا پڑا، اندر تو تمہارا کالا ہی ہے نا، افضل تو وہ ہوگا جو رب تک پہنچ گیا، بھلے وہ کسی بھی اُمت میں سے نہیں تھا، افضل تو وہی ہوگا جو رب تک پہنچ گیا، اور جو رب تک نہیں پہنچا تو پھر تو وہ کہیں بھی نہیں ہیں، امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اُدھر سید قریشی کی کیا پروا جو تارکِ قرآن ہے، تھا جو بھی تیری یاد سے غافل بسوئی حیوان ہے، اہلِ حرفہ، اہلِ سیاست سبھی کے لیے یہ فرمان ہے، سبھی کے لیے، یہ جو روحانی تعلیم ہے یہ انسان کو اُس کی تقدیر اُس کا نصیب بتاتی ہے، کہ تُو اِس قابل ہو سکتا ہے اور تُو اِس قابل نہیں ہو سکتا، اپنی قسمت آزماؤنا پتہ نہیں تم کون ہو، ابھی تو تم اُس لاتری کی طرح ہو جس کو کھولا نہیں ہے، کھولو گے، نمبر ملے گا تو پتہ چلے گا جیتے ہو نہیں جیتے ہو، اپنے اندر اپنی کھوج کرو نا، اِس لیے حدیثوں میں آیا کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ، کہ جس نے اپنے آپ کو کھوج لیا فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، تو اُس ہی کو رب ملے گا نا، تُو نے اپنا پتہ ہی نہیں ڈھونڈا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے تیرے اندر کیا ہے، اور اِس ہی کھوج کے لیے اللہم اقبال نے بھی کہا تھا کہ خُدی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے، خُدہ بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اپنے آپ کو ڈھونڈ، خُدی کو تلاش کر، خُدی کیا ہے؟ خُدی تیرے اندر ہے، کیا ہے وہ خُدی؟ کہ تیرا اقرار کیا تھا، یومِ عزل میں، تُو نے رب کے جلوے مانگے تھے، دنیا کے لذات مانگے تھے، یا جنت کی حُرے مانگی تھی، اپنے آپ کو تلاش کرنا تُو کون ہے، عاشق ہے، ولی ہے، منافق ہے، کافر ہے کون ہے تُو، ابھی تو تجھے گمان ہی نہیں ہے نا کوئی، نمازیں پڑھتا ہے، حرام بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اگر تُو اپنی حرکتوں کو دیکھے تو تو کہے گا میں کافر ہوں، اپنی نمازوں کو دیکھے تو کہے گا میں مومن ہ اور اپنی یقین کو کچھ دیکھے گا تو کہے گا میں منافق ہوں، ابھی تو یہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا، کسی کی چوکھٹ پہ جا، وہ تیرے حُلیے کو اوپر لے کے جائے، اور اگر تجھے پھر رب نے قبول کر لیا تو پھر تُو چادر اُڑ کے سو جا، وہ جانے اور اُس کا کام، تُو نے تیری حاضری ہو گئی تو رب تک پہنچ گیا تیری تصدیق ہو گئی موسیقی موسیقی